بنتا ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مسئلہ تھا تو آج میں کہوں گا کہ مسئلہ حل ہوا میرا صرف یہی ماننا ہے کہ یہ غلط فہمی ہوئی تھی کیونکہ ہماری انتظامیہ سے بیس دن پہلے پچیس دن پہلے بات ہوئی ہم لوگ ہم لوگ مونسپل کارپریشن کے کمیشنر صاحب کے پاس بھی گئے تھے جنہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ پراپریٹی یہ ان کا لکھا ہوا میرے پاس ہے اور اس کے بعد پھر ہم انتظامیہ کے پاس بھی گئے لیکن ان لوگوں کو کیسے بات کہی تھی کوئی پرائیویٹ آدمی کوئی آیا ہوا تھا تو اس نے ان سے کہا تھا کہ یہ میری پراپریٹی ہے اور میری پراپریٹی پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ مونسپل کارپریشن ہمیں لکھ کے دیتی ہے کہ ہم انیس سو بہتر سے اس کا کرایا لے رہے ہیں اس وقت تک ہم نے اس کا کرایا لیا ہوا ہے وہی ہم نے ڈیزن انتظامیہ سے بھی کہا تھا اور اس کے بعد جب ہم نے اپنی بات رکھی سیل ہونے کے بعد جب ہم نے اپنی بات ان کے پاس رکھی تو تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پراپریٹی گارمنٹ کی ہے ہم سنے کے مونسپل کارپریشن کو گارمنٹ سمجھتے ہیں اور وہ گارمنٹ ہے ہمارے لیے تو گارمنٹ کی پراپریٹی ہے اور ہم کرایا دار وہاں پہ ہیں بس ہمارا صرف یہی کہنا تھا اور آج ہم اسی لیے یہاں پہ آئے تھے کہ آپ لوگوں کو کہنے کے لیے یہ غلط فہمی تھی باقی ہمارا کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے کہ ہاں میری اس کے بعد جو میں نے ابھی بھی اس سے پہلے بھی بات کری ہے کہ ہماری یہاں کی جو ایڈمسٹیشن ہیں ان سے ہماری مودبانہ گزارش ہے کہ اگر چھوٹے دکانداروں کو آپ کے خود کے الفاظ ہیں کہ ہم چھوٹے دکانداروں یا پانچ مرلہ دس مرلہ اور پندرہ مرلہ جن کے پاس زمینیں ہیں حکومت کی سرکار کی زمینیں ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں چھیڑیں گے تو ہم صرف یاد دہانی کے لیے آ جائے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں کیونکہ ہمارا جو کاربار ہے کافی دیر سے کافی سالوں سے خراب ہو چکا ہے اور ہم آج پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو ہمیں پھر کسی ایک اور پریشانی میں نہ ڈالا جائے کیونکہ ہمارا جو کاربار ہے نفع نقصان کا مسئلہ ہے وہ ہماری برداش سے باہر ہو چکا ہے تو آج ہم شاید اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کاربار چلا سکتے یا نہیں چلا سکتے ایسے حالات ہیں تو وہی ہماری گزارش ہے یہاں کی انتظامیاں سے کہ اس مسئلے کو ایک ہیومن بینگ ایک ہیومن ہارٹ سے دیکھا جائے اور اس مسئلے کو بزاج خود کیونکہ ایک پریشانی کی لہر ساری وادی میں اس وقت ہے اور بیروزگاری کا خطرہ لگ رہا ہے ہمیں تو ان مسئلے کو حکومت ہی کر سکتی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ہم ان کو کہیں